بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائے قنود تعلیم فرمائی اس میں آپ کا ارشاد ہے مجھے اپنے فیصلے مجھے اپنے فیصلہ کر وہ چیز کے شر سے محفوظ رکھے مجھے اپنے فیصلے کر کردہ چیز کے شر سے محفوظ رکھے اس میں شر کی اضافت متقضی یعنی قضا کے نتیجے کی طرف ہے اور پھر مقتضیات اور نتائج میں بھی محض اور خالص شر نہیں ہے بلکہ وہ بھی ایک اعتبار سے شر ہوتا ہے تو دوسرے اعتبار سے خیر نیز ایک مقام پر وہ شر نظر آتا ہے تو دوسرے مقام پر وہی خیر محسوس ہوتا ہے ناکامیابیاں کامیابی کی راہ پیدا کرتی ہیں ناکامیابیاں کامیابی کی راہ پیدا کرتی ہیں سلیمان علیہ السلام جب مشلد ہونے چلے گئے تو شر نہ پیدا ہوا مٹھی چوری ہو گئی لے گئے جنات لیکن اس میں جو چالیس سولہ سال یا سات سال یا چالیس جو بھی رہا تو جتنا سلیمان علیہ السلام کا دشمن لوگ تھا نبی کسی کو قتل نہیں کرے گا تو سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں کو اس جنات نے قتل کر دیا اور اس کے بعد انگوٹھی سمندر میں پھیک کے چلا گیا تو وہ مچھلی کے پیٹ سے ملی اسی لیے میرا کہنا ہے کسی کام میں لگ جاؤ وہی سے راہ نکلے گا حضرت علی بھی حمالی کرتے تھے مثلا خوش سالی بیماری فقیری اور خوف وغیرہ تمام چیزیں فساد فیل ارد ہیں لیکن دوسرے مقام پر نقطہ نظر سے یہی چیزیں خیر و بھلائی ہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے اگر زہنالادین بیمار نہیں ہوتے تو کربلا میں وہ بھی سعید ہو جاتے ہیں سید لوگ کا صفایہ ہو جاتا ہے مرض ہی شفاہ ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب بیماری ہو تو خوب دروش شریف پڑھو خوب پڑھو یا اللہ یا حفیظو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا حفیظو پھر یہ زندگی کی کہانی ایسی ہے کہ جب زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو جیسے ٹرین چلتا ہے نا دو پٹری کے دوان آواز آتا جب زندگی کے پٹری لائن تبدیل کرتی ہے تو ایک زندگی میں آواز آتا ان اللہ ما صابرین صبر سے اپنے رب کو یاد کرتے رہو ہے نا قرآن کی آیت دیکھئے کہا ہے کہ ہم لوگ پڑھا تھا آبا طالب جبرہ بے جبرباد تو ہم لوگ قرآن پڑھنا دوسرا قسم کا ہے اس لیے اس کو آلین سے ابھی آبا طالب پڑھایا جاتا ہے ہم اردو بتا رہے ہیں میرے ساتھ اردو پڑھنا سیکھئے خشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سبب فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سبب فساد پھیل گیا اس لیے فسادی کا ٹھکانہ جہنم ہے ہے نا بہتر فرقہ کے بارے میں یہی ہے کہ ہر بہتر میں تہتروا ہے جو فسادی نہیں ہے فسادی کا ٹھکانہ جہنم میں قرآن ہے کسی بزرگ کا کول نہیں ہے آپس میں فساد مت کر اللہ نے کہا تم جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو وہ میں درست کر دوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں شیطان سے بچیے اور آپس میں فساد مت کیجئے آپس میں شادی بیعہ کیجئے